سامعین آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے مایاناس صحافی نور زمان اچکزئی صاحب ہیں اچکزئی صاحب جرنلسٹ ہیں اور اس وقت چمن میں جیو ٹی وی کے انچارج ہیں وہاں پر اور اس تمام علاقے بشمول افغانستان بلوچستان اور افغان اور بلوچستان بورڈر کے جتنے زلیں ہیں ان کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ ان تمام حالات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو اچکزئی صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اپنے اس پروگرام میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی کل پر سے ایک خبر پڑھی ہے کہ آئی ایس آئی چیف طالبان سے ملنے گئے ہیں حالانکہ طالبان کی ابھی حکومت آئی نہیں ہے اس پہ آپ شکریہ کریں گے آہ شکریہ تینکیو اس طرح ہے کہ طالبان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کابل میں اور قطر میں جو طالبان لیڈرشپ تھے وہ بولستان میں آمن اور ایک معاہدے کے لیے جو دجدیت کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ اور دگروں مالک کے ساتھ ان کی تمام میٹنگز قطر دوہا میں ہوا کرتے تھے اب جبکہ اکثاریت کی لیڈرشپ کابل میں اور کچھ لیڈرز جس طرح عباس ستانکزہی صاحب جو ہے اور باقی کچھ طالبان لیڈرز جو ہے وہ اس وقت قطر دوہا میں تو دوہا میں آہ کابل پر قبضے کے بعد بہت سارے ممالک کے جو آہ وزراء خارجہ ہے یا دوسرے اہم لیڈرز ہیں وہ دوہا میں ان سے ملنے کے لئے آتے رہتے ہیں اور وہاں پر حکومت کے خد و خال اور حکومت کے آنے والے مستقبل کے حالات کے متعلق طالبان کے قطر لیڈرشپ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ اور طالبان رجیم کی افغانستان پر قبضے میں پاکستان کا بڑا اہم رول رہا ہے یہ کہیں ڈکی چھپی بات نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے اور اسے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن امریکہ روس چین اور ایران اور پاکستان نے مل کر طالبان کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سرعام سپورٹ کیا اور افغان حکومت کو گرانے میں مدد کی ہے ایک بات یہ کہ کابل میں موجود تو طالبان کی لیڈرشپ وہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے کسی بھی مالک کے ساتھ باچیت کے لیے اور چونکہ پاکستان کا اہم رول ہے اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چونکہ سامنے تو جمہوری حکومت ہے لیکن اس کے بیک پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح کہ ہم آئی ایس آئی یا پاک فوج ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے اور کرنے والے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جہاں بھی کوئی اس طرح کی ڈیویٹمنٹ ہو تو اس میں برائراز فوج یا آئی ایس آئی کے کردار ہوتا ہے اب کابل میں آئی ایس آئی چھپ کے جائنے کا جو مرالہ آیا ہے تو لازمی بات ہے کہ کابل میں ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے یہ خطشات ہے کہ اب جہاں مختلف صبحوں میں جو جیل ٹوڑے گئے وہاں پر جو ٹیریریسٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث لوگ تھے یا ٹی ٹی پی تیری کتالی پاکستان کے لوگ تھے یا بلوچ ایلیمنٹس کے جو لوگ تھے یا پاکستان مخالف جو سرگرمے میں ملوث بہت سارے لوگ ان جیلوں میں کہتے لیکن وہ چھوڑ دیا گئے ہیں پاکستان کو یہ خطش ہے کہ یہ لوگ پاکستان آ سکتے اور وہاں پاس پاکستان کی خلاف ٹیریریسٹ ایکٹیوٹیز میں انوال ہو سکتے ہیں ایک تو اس بار بات کرنے کے لیے آہی سائی چیپ گئے تھے دوسرا ہے کہ افغانستان میں اس وقت تالیبان کی حکومت بنی نہیں ہے اور اس سلسلے میں تالیبان گفتشنید میں مصروف ہے وہاں پر جو سابق افغان حکام کے اہلکار ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن اطلاعات یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اس کو کیا پوزیشن ملنا چاہیے کیونکہ اس وقت تالیبان لیڈرشپ چاہتے ہیں کہ بڑی جو اہم پوزیشنز ہے حکومت کی وہ تالیبان کو ملنا چاہیے لیکن سابق حکومت کے جو اہلکار سرنڈر ہوئے تھے یا ایک معاہدے کے تھے تالیبان کے ساتھ جاں ملے تھے وہ بھی بڑی پوزیشنز کے خواہش مند ہے عبداللہ عبداللہ ہے حامیت کرزی ہے ایسی طرح گلبدین حکمتیار اس کے علاوہ شمالی احتیاط کے بہت سارے لیڈرشپ ہے جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں جب کابل سرنڈر ہو رہا تھا تو اسے ایک دن قبل وہ اسلامباد آئے تھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اس آئی چیپ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کابل گئے ہوں گے اور امریکہ یا روس چینہ ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ برہراز کابل نہیں آ سکتے ہیں وہ ان کے تمام رابطے جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو ان کے بھی کچھ پیغامات ہو سکتے ہیں کہ وہ کابل گئے ہوں گے ان کے پیغامات بھی وہاں تک پہنچائے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آئی س آئی چیپ کا باہ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کوئی بریکنگ نیوز بن جائے یا میڈیو وہ زیادہ اچھا لیں کیونکہ ایسی چیپ کا برہراز طالبان کے ساتھ رابطے رہے ہیں اور کابل پہ قبضے کے لیے بھی پاکستان روس چینہ نے مل کر ان کو سپورٹ کیا ہے یہ اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے اچھا یہ بتائیے آپ تو وہاں کیونکہ ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں افغالستان میں بھی تو یہاں جیسے ہم لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب طالبان سے خوف لوگوں کو ہے اور بھاگ رہے ہیں وہاں سے تو کیا یہ عام آدمی بھی بھاگ رہا ہے یا صرف وہ لوگیں جنہوں نے بیس سال امریکی حکومت کی مدد کی ہے عام لوگوں کا کیا خیال ہے طالبان کی حکومت کے بارے میں دیکھیں یہ دو سے تین فیکٹر ہو سکتے ایک تو طالبان کا جو نام بیس سال پہلے تھا بڑا خوفناک تھا لوگ خاص کر شمالی اتحاد میں ان سے بڑا ڈر تھا اور افغالستان کی جنوب میں جو بڑے وارڈلارز ہیں اور بڑے کمانڈرز ہیں جو گورنرز اور کمانڈرز رہے چکے سابق حکومت میں یا سابق حکومت میں شامل وہ لوگ جو ٹریڈرز ہیں جن کے بڑے کاروبار ہیں یورپ میں دوسرے ممالک میں پاکستان میں وہ اس لئے خوف میں مفتلاح تھے کہ اگر یہ پرانے طالبان تھے تو ان کو پکڑ دکڑ کے ان کو ماریں گے پیٹیں گے یا ان کو سزائے دلوائیں گے ان کو جیلو میں ڈالیں گے ان کو سریعام پانسی پہ لٹکائیں گے تو اس خوف کی وہ جیسے ایک سوشل میڈیا پہ بھی طالبان کی خلاف کافی کمپین جلا ہے کہ طالبان جب آئیں گے تو وحشت کے ساتھ وحشت پہ لائیں گے لیکن جہاں تک میں خود افغالستان میں گیا ہوں میں نے وہ طالبان محسوس نہیں کیا نہ وہی پرانے طالبان تھے بڑے موڈریٹ طالبان میں نے دیکھے میں اکثر جگہوں میں جب ریپورٹنگ کرتا تھا لوگ سہر و سپاٹے والے جو جگہ وہاں پر میں گیا ہوں وہاں پر لوگ لوڈو کلتے تھے کرم بورٹ کلتے تھے تاج کلتے تھے اکے پہ پیتے تھے تو طالبان بھی ہوتے وہاں پہ گوم پھر رہے ہوتے تھے لیکن طالبان حتیٰ کے لارڈ سپکرز پہ لوگ میوزک بھی سنتے تھے طالبان نے کسی کو کچھ نہیں کہا وہاں پر اور طالبان سے میں نے پوچھا بھی بلکہ طالبان کے جو سابق وزیر تھے وزیر قانون عدل و انصاف مولانا نوردین ترابی ان سے میرا ملاقات ہوا انہیں نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ بن گئے ہیں ہم نے دنیا کے ساتھ ملے ہیں ان کی سیاست کو دیکھا ہے ان کی حکومتیں دیکھئے ہیں ہم اسلام شریعت کے اندر حکومت بنانا چاہتے ہیں ہم لوگوں پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہم لوگوں کو زبردستی مائل نہیں کریں گے بلکہ ہم تبلیغ کریں گے کہ وہ شریعت کے عدود میں رہ کر زندگی گزارے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اس طرح کے قوانین نہیں لانا چاہ رہے جس طرح کے پچھلے حکومت میں تھے اور اس حکومت میں زور زبردستی سے بہت سارے قوانین نافذ کیے گئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں وہی پرانے قوانین جو کسٹم کے معاملات طرف کر رہے گئے تھے اس طرح انتظامی عمور جس میں روزانہ کی بنیاد پر سوشل معاملات کو دیکھتے ہیں جس طرح لوگوں کے مسائل دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے کے واقعات ہیں اس دفاتر کے لوگوں کو گھروں سے زبردستی نکالا گیا سابق حکومت کے انہیں دفاتر میں بٹھایا گیا طالبان نے تسلیہ دی کہ ان کو نہ صرف ڈبل تنخواہ دیں گے بلکہ ان کی جاب جو ہے ان کے حکومت میں بھی پرمننٹ رہے گا اور کسٹم کے جو آفیسران تھے ان کو بھی نکالا اپنے گھروں سے کہ بھئی اب اپنے دفاتر میں آ جائے بلکہ وہ اعلانات کر رہے تھے کہ سابق حکومت کے جو بھی سرکاری آفیسران ہے وہ اپنے دفاتر میں آ جائے اپنے دفاتر میں کام شروع کرے کیونکہ بڑا خلا تھا کندار، ہلمن، زابل، فران، نمروز، غزنی ان جو تمام صبح ہے یہاں بہت بہت بڑا خلا اس وقت بھی موجود ہے اب بھی لوگ ڈر رہے وہ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں وہ چپے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ چپ چپا کے پاکستان آئے ہیں اپنا بیز بدل کے جالی ڈاکومنٹز بنا کے ایلیگل رورز استعمال کے پاکستان آئے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ اپنا برطانیہ اور دوسرے یورپین مالک نے یہ اعلان کیا کہ ہم ابغان ماجرین کو ایکسپٹ کریں گے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے یا وہ لوگ جو طالبان سے ڈرتے ہیں طالبان سے ان کو خطر ہے ہم اس کو اپنے مالک میں لے جائیں گے تو اس آرڈ میں بہت سارے لوگ مطلب پچاس پیسط یہ متاثرہ لوگ تھے اور پچاس پیسط عام لوگ بھی ائرپورٹوں میں جانے لگے وہاں پر وہ خواہش منتے کہ امریکہ یورپ برطانیہ چلے جائے وہاں پر زندگی گزار سکے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ امریکہ چلا جائے چاہے وہ اس کی اچھی بزنس بھی کیوں نہ ہو بغانستان کے اندر لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ یورپ اور برطانیہ کا پاسپورٹ یا ان کا کاڈ حاصل کرے اور وہاں پر ریائش اختیار کر لے اور باقی گھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں شفت کرے اگرچہ ان کو ان کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں تھا ان میں یہ پچاس بھی ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو ائرپورٹوں پر چلے گئے تو میں نے سمجھتا کہ اور ایک اور بات اگر طالبان اب ابوری حکومت دار ہیں چھے مہنے یا سال کے بعد طالبان نے الیکشن کروانے ہیں افغانستان کے اندر اور اس چھے مہنے اور سال کے اندر طالبان نے فوری ریلیف دینا ہے لوگوں کو افغان عوام کو اور وہ جو ودنمات داغ طالبان پہ تھا وہ دھونا چاہتے ہیں طالبان طالبان کوشش کرتے ہیں کہ پیار سے امن سے لوگوں کو سمجھائے ان کے ساتھ رہے اور روٹین میں جو زندگی ہے ان کو معمول کے مطابق گزارنے دیں ان پہ کوئی زبردستی نہ کریں ان کو خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ہم نواہ بنا لے اگر کوئی سال کے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ طالبان کو ووٹ ڈالے طالبان نے اب سیاست سکائے اس لئے وہ طالبان جو ہے بہت کچھ گیم کر کے بھی کلنا چاہتے ہیں اچھا یہ ابھی ذکر جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں پاکستان بھی جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کیا یہ سوچ رہا تھا کہ تورخم اور چمن کے سردوں کو بند کر دے لیکن چاغی سے تو لوگ آ رہے ہیں تو اس سے بلوچستان پہ کیا اثر پڑے گا جو لوگ بلوچستان آ رہے ہیں کیا وہ بلوچستان میں ہی رہیں گے یا وہاں سے نکل جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو روٹ جو ہے بلوچستان میں بہت سارے چاغی ایک روٹ ہے چمن کے علاوہ دوبندی تو باچکزئی ہے کلاس پلہ کے ساتھ بھی ایک روٹ ہے اور یوب کے ساتھ بھی ایک روٹ ہے ان تمام روٹس کو استعمال کرتے ہوئے کافی سارے لوگ آئے ہیں میں اکثر چمن پر جاتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بورڈر ایلیگل کروس کرتے ہیں جیلی ڈاکومنٹس بنا کے لیکن اس کے بعد پاس ہے پھر بھی پرانے دستاویزات افغان حکومات میں رہتے ہیں میں نے افغانستان کے جو عدلیہ ہے کئی ایلکار کوئی اٹرنی جنرل کوئی کئی ان کے ججز میں نے دیکھے جو ان کی پرانے کارڈ ان کے شہروں کے ساتھ ان کی بیویوں کے ساتھ یا ان کی بچوں کے ساتھ انڈیس کے لوگ جن کے کمپیوٹر ایس کارڈ ان کے پاس پڑے تھے مطلب وہ جنزبازی میں نکلے وہ کارڈ انہوں نے نہیں پینکے تھے وہ ان سے برامد ہوئے اسے نیشنل آرمی کے اسے لوگ ہم نے دیکھے جن سے ان کے نیشنل آرمی کے کارڈ برامد ہوئے ہیں لیکن پاکستان نے کسی کو گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کو پش بے کر دیا ان کے پیملیز کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آ بھی گئے ہیں مطلب روزانہ چمن سپیم بولدک کے درمیان جو لوکل عبادی ہے اسپیم بولدک اور چمن کے چار سے آٹھ ہزار کے قریب لوگ روزانہ صبح چمن سے جاتے اسپیم بولدک ویشمنڈی میں کاروبار کے لیے اسی طرح تین سے چار ہزار لوگ وہاں سے جاتے چمن کوئٹہ علاج مالجیے کے لیے اپنے عزیز وقارب کے پاس رشداریوں کے پاس شادی بیعہ کے ساتھ کے لیے افتہ دس دن کے بعد اگلے روز اسی سیم ڈے میں وہ اپس بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ قریب قریب ہی لاکھ ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو اس بیڑ میں بہت سارے لوگ آ بھی گئے ہیں اور یہاں پر انسانی سمگلر بھی بیٹے ہوئے کیونکہ آج کل کاروبار نہیں ہے سمگلنگ بند ہے چمن اور سپیم بولدک کے لوگوں کا جو مین مزریہ روزگار ہے وہ سمگلنگ پر ہے ادھر کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر لے آتے ہیں جب یہ سب کچھ کاروبار بند تھا تو انہوں نے انسانی سمگلنگ پر ہاتھ ڈالا بہت سارے لوگوں نے انہیں سمگل بھی کیا اور خفیہ راستوں سے بھی لائے ہیں پالی لائے ہیں ایسی علاقے بھی ہیں وہاں پر جب پینسنگ مکمل نہیں ہوا ہے ان لاکھوں سے بھی کافی لوگ آیا ہیں اور یہ لوگ بلوچتان میں آکے بیبس رہے ہیں بلوچتان میں بھی ایسی علاقے جو کہ محفوظ تصور کیے جاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اگلے چار پانچ چھ مہینے ایک سال یہاں بلوچتان میں رہیں گے کیونکہ جب افغانستان کے حالات کس نیش پہ پہنچتے تو تب جا کے وہ واپس جائیں گے یا یہاں سے وہ دیگر ممالک کے لیے بھی جا سکتے ہیں یہاں کے جو دستاویزات ہے وہ بنا کے یورپ بھی جا سکتے ہیں اس طرح ایران بھی کے لیے بھی یہی روٹ استعمال ہوتا ہے چمنگ کے راستے لوگ آتے ہیں اس میں تاجت ہزارہ وہ آتے ہیں اور ایک دوسرا انٹرنیشنل روٹ ہے یورپ جانے کے لیے غیر روایتی راستے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں کھو پیسے دے کے جو ہیومن سنگلرز ہیں وہ لے کے جاتے ایران کے سرد اور افغانستان کے سرد کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ ترکی جاتے اور ترکی سپریہ آسانی سے یورپ میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کراچی بڑا حب ہے ان افغانوں کے لیے وہاں پر بہت ساری بستیاں آئی سے ان کے عزیز واقارے پاس سے دس سال بھی سال پہلے سے کراچی میں رہ رہے ہیں پہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں پہ دراباد سکر میں کافی لوگ رہ رہے ہیں ان کی فیملیز کے لوگ ان کی رشتدار وہ ان کے پاس بھی چلے گئے ہیں بہت سارے لوگ مطلب سندھ تو قریب ہے نا بلوچستان سے جانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے وہاں سے خوزدار کے راستے جا سکتے ہیں آرام سے بلکل خوزدار کے راستے بھی جا سکتے ہیں سبی نصیر آباد کے راستے بھی سکتے ہیں شفٹ ہو سکتے ہیں ریل کے ذریعے روزانہ ایک دو گاڑیاں جو پسنجر چلتی ہے ان کے ذریعے بھی جاتے یہ لوگ آپ نے ابھی ذکر آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ہزارہ کمیونٹی کا تو یہ جو ملوچستان میں ہزارہ کمیونٹی ہے اس میں افغان ہزارہ بھی ہیں ہجا کوئیٹر میں دو قسم کے ہزارے رہتے ہیں ایک مریاباد کے ہزارے جو کہ پرانے ہزارے ہیں ایک ہزارہ ٹون کے ہزارے جو کہ افغانستان سے آ کر یہاں پر بسے ہیں اور یہاں پر ان کی ایک کمیونٹی ہے جو ان کے جو بھی ہزارہ آتا ہے ان کے لئے اپنا پاکستانی دستاویزات بنا کر دیتا ہے لوکل سیپٹکٹ ہے یا ڈو میسائل ہے اشناتی کارٹ ہے پاسپورٹ ہے اور ان کی جوب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ مریاباد میں جاتے ہیں کیونکہ مریاباد والے جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ افغان آزاروں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور یہ جب سے ہم پچھلے ڈیڑھ ماہ دوران جو طالبان رجیم نے قبضہ کرنا شروع کیا دا بولستان میں پاپیت آداد میں ہزارے آیا ہیں پاکستان میں اور یہ کوہٹا میں چلے گئے ہیں کوہٹا میں ہزارہ ٹون میں کیونکہ راستے میں چندے میں چک پوسٹ ہوتے تاکہ کوئی پیرا ملٹری فورس کا چک پوسٹ ہو اف آئی اے کا ہو کسٹم کا ہو لیویز یا پولیس کا ان کو پیسے ہو ان کی ضرورت ہے پیسے دے کے وہ آسانی سے نہیں بھی جا سکتے ہیں صحیح اچھا یہ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گے آپ نے بھی جو ذکر کیا تھا یہ جو انسانی گریزی کا سمگلنگ کا تو اس میں کیا آپ کے خیال میں مطلب طالبان جو ہیں وہ ایک سخت قدم لیں گے اسمگلنگ اور خاص طور سے پوسٹ کی کاش افیم بغیرہ کے لیے دیکھیں افغانستان میں میں کافی ٹیمرا اور اس کے بعد بورڈر پہ تو حضرت جاتا رہتا ہوں طالبان وقتا اعلانات کرتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے بلکہ کندھار میں تین دن قبل ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا کرکٹس چھوڑیے میں جس میں گورنر اور کمانڈر کندھار نے اپیل کی ان لوگوں سے ان افغانوں سے کہ ان کے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ان کی جابز کو کوئی خطرہ نہیں کہ وہ افغانستان چھوڑ کے نہ جائے اور اپنی افغانستان پاکستان کے ساتھ سردوں پہ بھی انہوں نے آلڈ کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈونڈے کہ جو خوف اور خطر کے مارے وہ پاکستان جاتے ہیں ان کو روکو ان کو تسلید دو ان کو گھر دے دو ان کو فیسے دے دو واپس کر دو اور طالبان نے پچھلے ایک مہنے کے بعد کوئی چھے مرتبہ تیریری اعلامی اجاری کیے ہیں سردی علاقوں میں خاص کر سپیم بولدہ کندار میں پاکستان کے ساتھ میٹنز کر کے بورڈر فورج کے ساتھ کہ صرف ان لوگوں کو پاکستان جانے کی اجازت ہے جن کے پاس سپیم بولدہ کے دستاویزاتو تذکیرہ جس طرح ہمارا اشتاحتی کھاٹ ہے جس پہ چمن کا ایڈرس ہو یا ڈسٹک کلاب دولہ کا ایڈرس ہو وہ افغانستان جا سکتے اور جس تذکیرے پہ ایڈرس سپیم بولدہ کاؤں یا کندہار کا ایڈرس ہو ان کو چمن آنے دے لیکن اس کے باوجود روزانہ سنگھڑوں کی دادہوں نے فیملیز آتے سپیم بولدہ میں ویشمنڈی میں اور باب دوستی کے اس طرف ایک حجوم رہتا ہے طالبان ان کو منتشر کرنے کی خوش کرتے ہیں ان کو واپس کرنے کی خوش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہزار فیملیز آتے ہیں تو پانچ سے دس بیس پچاس فیملیز کسی بھی طریقے سے بورڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن بیشتر فیملیز کو واپس کیا جاتا ہے ایسی پیملیز بھی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ رافتہ کیا کپیسہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے میں نے ان کے لئے کوشش کیا لیکن طالبان نے اس کو روکا بعد میں رافتہ ان کے ساتھ انہوں نے بولا کہ ہم واپس کپیسہ چلے گئے اور ہمیں طالبان نے بقیدہ خط دیا لیٹر دیا کہ بھائی آپ کے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہ سرکاری جواب کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ میں تو ایسے لوگ بھی ہے کہ وہ واپس بھی چلے گئے ایسے لوگ بھی پاکستان میں جو افغانی افغان ماجرین تھے یہاں پر محنت مزدوری کرتے تھے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد واپس جا رہے افغانستان وہ طالبان سے خوش ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں وہاں پر وہ محنت مزدوری کر کے جس طرح پاکستان میں زندگی گزارتے ہیں روزانہ پولیس تنگ کرتے ہیں یا پیراملیٹری پورس تنگ کرتے تھے اب وہ واپس افغانستان بھی جا رہے ہیں اسے لوگ بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اچھکزئی صاحب اور انشاءاللہ میں پھر آپ سے رابطہ بھی کروں گی تینکیو تینکیو بڑی ملوان